خربو خربو درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی عال پر اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم لوگ یہ بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو نمبر ایک دخان دخان ایک ایسا دعا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو پوری روح زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا مطلب کہ ہر طرف پھیل جائے گا دوستو یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے اللہ سبحانہ وآلہ سور دخان میں ارشاد فرماتا ہے انتظار کرو اس دن کا کہ آسمان ایک واضح دھوان لے کر نمدار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میرے خاندان یعنی اہلِ بیت سے ہوں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا یعنی آمنہ جب فتنے فساد اپنے اروج پر ہوں گے اور یہودی مسجد اقصہ کو شہید کر دیں گے تو تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا امام مہدی علیہ السلام سرزمینِ عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے کہ جیسے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام ہی بیت المقدس کو پھر سے فتح کریں گے تیسری بڑی نشانی جو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہی ظاہر ہوگی وہ ہے دجال کا ظاہر ہونا یعنی خروجِ دجال دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا کیونکہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈھرایا ہے کیونکہ دجال ایک جالساز ہوگا جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتائے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی جنت ہوگی اصل میں وہ ایک آگ ہوگی اور جو اس کی جہنم یعنی آگ ہوگی دراصل وہ ایک تھنڈے پانی کی نہر ہوگی تم لوگ جب یہ پاؤ تو بے خوف ہو کر اس کی آگ میں کود جانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ اور مدینہ شہر کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جہاں دجال نے اپنا فتنہ نہ پھیلایا ہو مطلب یہ کہ دجال مکہ اور مدینہ کے شہروں میں داخل نہ ہو پائے گا چوتی بڑی نشانی جو دجال کے بعد ظاہر ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے جب یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو صلی پر لٹکانے کی کوشش کی تب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور آپ علیہ السلام اب بھی آسمانوں پر زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور ایسے پگلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے دجال کے قتل کے ساتھ ہی یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ آپ سلیپ کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے اس کے بعد دنیا میں ایک سکون اور امن ہی امن قائم ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ بھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے یاجوج ماجوج یاصف بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے یہ بہت طاقتور اور ان کی تعداد اس روح زمین کے انسانوں سے بھی دز گناہ زیادہ ہوگی اس وقت بھی یہ قوم اس دنیا میں ہی کہیں موجود ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو ہی ہے اور یہ قوم ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید ہے قربے قیامت سے پہلے یہ دیوار اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ قوم اس دنیا میں قیامت سے پہلے قیامت بن کر ٹوٹے گی ہر طرف صرف تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا چھٹی اور بہت واضح نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور یہ وہ نشانی ہوگی جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ جیسے ہی یہ نشانی ظاہر ہوگی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طوبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اب کوئی بھی طوبہ قبول نہیں ہوگی مگر دوستو ابھی طوبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی بھی وقت ہے تینک آباؤٹ اٹ ساتھوی بڑی نشانی دابت الارد یعنی زمین کے جانور کا باہر آنا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن یا اس کے اگلے دن کوہے صفحہ کی پہاڑی سے ایک جانور زمین پھاڑ کر نکلے گا جس کا ذکر سورہ نمل میں آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ایک عجیب جانور زمین سے نکالیں گے جو لوگوں سے باتے کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافروں پر نشان لگا کر ان کو الگ الگ کر دے گا جس کے بعد مومن اور کافروں کا فرق واضح ہو جائے گا آٹوی بڑی نشانی یہ تین بہت بڑے زلزلوں کی صورت میں آئے گی جو کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں آئے گا دوستو یہ زلزلے عام زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے یہ بہت ہی شدید نویت کے زلزلے ہوں گے جس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے یہ بہت بڑے بڑے زلزلے ہوں گے ان کی شدت بہت ہی زیادہ ہوگی جس سے پوری دنیا کام اٹھے گی سور زلزلہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی واضح نشانی بتائی نوی اور بڑی نشانی ایک بہت بڑی آنکھ کا لگنا ہے جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہاکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی اس میدان کی طرف جہاں قیامت پالے دن سب نے جمع ہونا ہے دوستو کچھ نشانیاں تو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں عرب میں بڑی بڑی اونچی اونچی امارتیں بننا قتل و غارت خون ظلم و زیادتی اپنی آنکھوں سے اپنے موبائلز کی ریلز میں کسرت سے بہ آسانی دیکھ رہے ہیں سوچ زنہ بے حیائی ناج گانا بھی عام ہو چکا ہے اگر دوستو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم جاگ جائیں کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ سے معافی طلب کریں اور سیدھی راہ اور سیدھی راستہ اپنانے کی کوشش کریں ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ سچا ہے جو پورا ہو کر رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قیامت کی زلت اور سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے انہور سے منور فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملاو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا ایک ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ